غزر گلوکاری کو ایک نئی جہد دینے والے لیجنڈری گلوکار پنک چدھاس چل بسے ان کے عمر بہتر برس تھی وہ طویل عرصے سے بیمار تھے اور بریچ کینڈی ہاسپٹل ممبئی میں زر علاج تھے خاندانی سرائے نے اس بات کی اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ بہت افسوس کے ساتھ ہم یہ خبر دینے جا رہے ہیں کہ لیجنڈری گلوکار پنک چدھاس کا 26 فروری کو انتقال ہو گیا وہ طویل عرصہ سے بیمار تھا پنک چدھاس کو کینسر کا عرضہ لاحق ہو گیا تھا اور کچھ مدد سے انہوں نے لوگوں سے ملنا جھلنا بھی چھوڑ دیا تھا پنک چدھاس 17 مئی 1951 کو راجکور گجرات کے قریب جیٹ پور میں ایک زمیندار گجراتی خاندان میں پیدا ہوئے گھر میں موسیقی کے ماحول کی وجہ سے وہ بھی موسیقی میں دلچسپی لینے لگے پنک چدھاس نے محض سات سال کی عمر میں گانا شروع کیا ان کے بڑے بھائی منہر ادھاس نے ان کے شوق کو پہچانا اور انہیں اس راستے پر چلنے کی ترغیب دی منہر ادھاس اکثر موسیقی سے متعلق پروگراموں میں حصہ لیتے تھے انہوں نے اپنے ساتھ پنک چدھاس کو بھی شامل کر لیا ایک بار پنک چھ کو ایک کانسرٹ میں حصہ لینے کا موقع ملا اے میرے وطن کے لوگوں جہاں انہوں نے گانا گایا اس گانے کو سن کر ذرا آنکھ میں بھر لو پانی سامین جذباتی ہو گئے ان میں سے ایک نے خوش ہو کر پنک چھ دھاس کو 51 روپے دیئے اسی دوران پنک چھ دھاس نے راج کوٹ کی سنگیت ناٹیا اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی اور تبلہ بجانا سیکھنا شروع کر لیا کچھ برسوں کے بعد پنک چھ دھاس کا خاندان بہتر زندگی کی تلاش میں ممبئی آ گیا پنک چھ دھاس نے اپنی گیجویشن مشہور سینٹ زیویر کالج ممبئی سے مکمل کی اس کے بعد انہوں نے پوسٹ گیجویشن کی تعلیم کے لیے داخلہ لیا لیکن بعد میں ان کی دلچسپی موسیقی کی طرف بڑھ گئی اور انہوں نے استاد نورنگ جی سے موسیقی کی تعلیم لینا شروع کی پنک چھ دھاس نے 1980 میں اپنی غزل آلبم سے شہرت پائی جس کے بعد ان کے ترنم آہرٹ مکرر اور محفل کے نام سے مزید آلبم آئے انہوں نے گلوکارا لطا منگیش کر کے ساتھ 1990 میں فلم گھائل کا دو گانا ماہیہ تیری قسم بھی گایا اپنے کیریئر میں انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک سپر ہٹ گانا دیا پدما شریع اوارڈ پانے والے پنک چھ دھاس نے انڈین سینیما اور پاپ موسیقی کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا چاندنی جیسا رنگ گانا ہو چٹھی آئی ہے نہ کجرے کی دھار یا دیگر گانے پنک چھ دھاس نے جو گایا وہ گانا عمر کر دیا انہوں نے اپنے پیچھے موسیقی کا ایسا شاندار ورثہ چھوڑا ہے کہ جس کو ان کے مداز سنبھال کر رکھیں گے